اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین سعودی عربیہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ آئل پروڈکشن میں اور آئل ایکسپورٹیشن میں اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہیں سعودی عرب میں 2017 میں ٹیکسز اور سبسیڈیز کے حوالے سے عوام پر پریشر ڈالا گیا وہاں پر ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نوجوانوں میں بوروزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تعلیم کا فقدان پایا جاتا ہے پھر 2017 میں ہی کرون پرنس محمد بن سلمان کی تائناتی ہوئی محمد بن سلمان ڈپٹی پرائم منسٹر اور کرون پرنس بنتے ساتھ انہوں نے اعلان کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ بات کی جو عمران خان صاحب اسیمبلی کے فلور پر اپنی تقریروں میں بار بار کہتے رہے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا چاہے وہ جو مرضی کرنے ایون کہ میری جان چلی جائے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جیل پہنچاؤں گا محمد بن سلمان کے الفاظ بھی تقریبا یہی تھے اس کے بعد محمد بن سلمان نے دو سو لوگوں کو رٹس کارٹن نامی ایک بڑے فائف سٹار ہوتل کے کمروں میں بند کر دیا ان لوگوں میں شہزادہ ولید من طلال جیسے لوگ موجود تھے نیول کموڈور اور ان کے بڑے اہدے دار اور وہ منسٹر جو کہ ان کی کابینہ میں بڑے اہم لوگ تھے ان تمام لوگوں کو ان ہوتل کے کمروں میں قید کیا گیا اور وہاں پر پوری دنیا میں شور مچا کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ ولید من طلال ٹرمپ کے اگیس بات کرتے ہیں اور ایم بی ایس کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے پھر جمال خوشوگی ایک صحافی کا قتل کا واقعہ سامنے آیا پھر یمن کا ایشو شروع ہوا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوئے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب پر پریشر کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود محمد بن سلمان پرعظم رہا اور انہوں نے سعودی کرنسی میں چار سو عرب ریال جو کہ امریکن ڈالرز میں ایک سو سات بلین ڈالرز ریکوور کر لی عوام پر ٹیکسز اور سبسیڈیز کا پریشر کم ہو گیا عوام کو سہولتیں ملنی شروع ہوئیں شہزادہ محمد بن سلمان عوام میں مقبول ہو گئے پاکستان میں تشریف لائے امران خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے امران خان صاحب کو چھ بلین ڈالر دینے کی پیشکش بھی کی یہاں تک کہا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں امران خان صاحب ان کو سفیر نہ سمجھیں لیکن ان کے کیے ہوئے اس عمل کو ترز عمل کو دیکھیں اور اس عمل کو پاکستان میں فٹ کریں جو چھ بلین ڈالر شہزادہ محمد بن سلمان نے دینے تھے اس سے کچھ بہت بڑی رکم اس وقت جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کے پاس ہیں امران خان صاحب اسیمبلی کے فلور پر بارہا کہہ چکے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پکڑنے کا اور ان لوگوں کو انجان تک پہنچانے کے ایجنڈے پر حکومت میں آئے لیکن آخر ایسے وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے امران خان صاحب یہ نہیں کر با رہے ہیں پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب اسیمبلی میں تشریف لے آتے ہیں ساد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اسی طرح یہ تمام لوگ جو جیلوں میں ہیں اس وقت کرپشن کیسز میں یہ سرینہ ہوتل میں کیوں نہیں ہے تشدد نہ ہو لیکن ریکوری تو ہونی چاہیے عوام پر دو سو پرسنٹ گیس کا ایک بہت بڑا برڈن آنے والا ہے اس وقت خان صاحب کی باتوں سے لوگ تنگ آ کر رک جاتے ہیں انویسمنٹس رک جاتی ہیں سٹاک ایکسچینج پر ڈالر پر ان تمام چیزوں پر اثرات پڑتے ہیں جب امران خان کہتے ہیں میں انہیں چھوڑوں گا نہیں لیکن میاں صاحب کے کمرے میں ایل سی ڈیز لگ جاتی ہیں ان کے گھر میں کھانا آتا ہے صورت میں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اگر محمد بن سلمان بھی ان دو سو افراد کے ساتھ یہی سب کچھ کرتا تو کیا وہ ریکوری کروا سکتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتی سسٹم بہت پیچیدہ ہے اس میں ان لوگوں کو کبھی بھی ریکوری میں یا ان سے وہ پیسہ نکالنا ایک نممکن کام ہے لیکن اگر امران خان صاحب عوام کو یہ بتائیں کہ میں اپنا حصے کا کام کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں آگے میں بے بس ہوں تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ یقین جانے کہ اگر وہ پانچ سو پرسنٹ بھی گیس کا بل بڑھا دیں تو لوگ شور نہیں بچائیں گے جب ان کے سامنے ایسی ایگزیمپل سیٹ ہوں گی کہ جب انہیں نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے ان کا خون چوسا وہ اب سب کٹہرے میں کھڑے ہیں لیکن ایسا ہوگا یا نہیں آج ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ عیاز امیر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم عیاز امیر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک وعدہ تو پورا کیا کہ آصیف علی زرداری صاحب اور میاں صاحب دونوں جیل میں ہیں لیکن کیا شاہ سلمان کی طرح وہ ان لوگوں سے لوٹی دولت واپس کروا سکیں گے لیکن جو انہوں نے طریقے اختیار کیے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کونسے طریقے تھے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ایک ہوتل میں بند رکھا یہ بھی رپورٹس تھیں کہ وہاں پہ کچھ تشدد بھی ہوا تو آپ کیا یہ چاہیں گے کہ باکستان میں ایسا نظام یا ایسی روایت قائم ہو اس طریقے سے آپ کریں یہ جو گرفتاریوں کے لئے آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان نے کسی کو اندر نہیں کیا نہ عمران خان کا یہ منصب یا ان کے فرائض بنتے ہیں کہ کسی کو اندر یا باہر کریں یہ ایک عدالتی پوسس ہے جو اتصاب کا ہے اور اگر یہ تاثر بھی ہو کہ عمران خان کسی کو معاف نہیں کریں گے یا کسی کے ساتھ ریایت کریں گے تو یہ تاثر بلکل غلط ہے اور اس کو زیادہ کلانا نہیں چاہے گی ایاز امیر صاحب جو ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے اس وقت خان صاحب کے پاس وہ ہے اور وہ ساتھ انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ انہوں نے نہیں دوں گا ان کو نہیں چھولوں گا اپنا وعدہ پورا کروں گا تو پھر یہ سب باتیں کیا ہیں جو این ارو تو جو ہے وہ تو حکومت اور لیڈوں میں ہوئی تھی چند اشخاص میں ہوئی تھی ساتھ کا ادوار میں وہ تو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے تو کسی کو کسی قسم کی وہ نہیں کی تو اس بات پہ بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے اپنی رفتار سے اور اپنے مروردہ طریقے سے وہ چل رہی ہے اس میں ڈیل بھی ہے کئی لوگ تو یہ کہیں گے بہت سستروی کا شکار ہے لیکن وہ اور بیس ہے عمران خان صاحب نے بائیس سال تک یہ بات لوگوں کے ذنوں میں ڈالی کہ کرپشن اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئی ہے آج ان کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچائیں میرے کہنے کا مطلب سے وہ دولت واپس لیں تو اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو آخر اس کے پیچھے کیا بیوسی ہو سکتی ہے بیچی نہیں کسی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کرپشن تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی نیت ٹھیک ہے غلط ارادہ انہوں نے کہا یہ وہ ہے پر کوئی بھی کوئی کرپشن کو اگر ختم کرنا چاہے نہ تو رابطہ ہوگا ہو نہیں سکتی تو یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا آپ کو ایک ایجنڈا سامنے لے کے آنے پڑے گا عمران خان پہ اور بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے ایک حکومتی کارکتگی پہ تنقید کی جا سکتی ہے اور ملکی میڈیا پہ انہیں کی بھی جا رہی ہے لیکن یہ کہ وہ عمران خان صاحب پبلکلی بھی یہ باتیں کہے چکے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کیا انہیں پھر یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے کوئی سپوکسمنٹ رکھنا چاہیے جو ایسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو بتا دیا کرے یا وہ باتیں کرنے سے جو مارکٹ پہ افیکٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ سب نہ ہوں اور یہ سب نظام اسی طرح آہستہ آہستہ ڈنگ ٹپاؤ چلتا رہے خارجہ محاص پر جس طرح ایاز امیر صاحب ابھی رشن پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی خان صاحب کی دنیا میں بڑا ایک نام بن رہے پاکستان کا ایک اچھا مقام بن رہے تو آپ کے خیال میں اس سے کیا اندرونی طور پر بھی کوئی اثر پڑے گا کوئی فائدہ ہوگا ہاں جی نہیں میں میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے سب اگر یہ سب کچھ بھی نہ کریں جو ہم نے ابھی انٹرو میں اور ابھی باتیں بھی کی تو پھر عام آدمی کی حالت بدلنے کیلئے گورنمنٹ کو کیا کنا چاہیے ہم عام آدمی کی حالت بدل سکیں یہ تو کوئی تبقی ہے نہیں کہ آپ ملک کو دہا رکی ہو سکیں عاشی حالت جو ہے بہت دوری ہے اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ سیبل فیوچر میں ایسے خراب ہی رہے گی تانگ رہے گی اس میں سے ہم نکلیں کوئی معیشت کو تہیے چلیں تب ہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ روزگار پیدا ہو سکیں اور مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکیں روزگار تو پیدا ہو نہیں رہیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ معیشت کے پہیے چلیں سر ان حالات میں جو بھی ہم نے بتائیں آپ نے بھی بتائیں آپ نے بھی دیکھے ہیں کیا آپ گورمنٹ کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں نہیں اور کوئی یہ بھی بتائیں کہ مطمئن کیا کچھ چیزوں میں بہتر ہو سکتی ہے پرفارمنس ان کی جو ہے ان کی ٹیم جس طریقے سے فنکشن کرنی چاہیے تھی وہ ایسے نہیں لیکن وہ تنکیف ہو رہی ہے دیکھتے آگے کیا ہے آگے چلیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ایاز امیر صاحب کی باتیں میں سنی محمد بن سلمان اور سعودی عرب کا کیس آپ کے سامنے رکھنے کی یہی وجہ تھی تاکہ آپ کو حالات دونوں تناظر میں نظر آئیں ایک طرف دنیا بھر کے لیڈران محمد بن سلمان سے ہاتھ ملانا گوالا نہیں کرتے یمن کے معاملے پر بہت تنقید ہوتی ہے لیکن سعودی عوام ان سے خوش ہے یہ چیز عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان پر تنقید تو آلڑی ہوتی ہے روزانہ وہ عوام کو بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان کا کڑا اعتصاب اور ریکووریاں کرنے میں حائل ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور ان پر جو مایوسی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ناکام ہوں سوات میں اگر آپ جائیں تو ایک قبر پر لکھا ہے پیر بابا کی کہ اگر اللہ ہی نہ مانے تو پھر پیر بابا کیا کرے پروڈیسر ولید احمد کے ساتھ سیوی قازمی کو اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ